نمشکار اداب سہسری اکال ایک مرتبہ ہماری ویڈیوز میں آپ سب کا سواگت ہے اور ابھی میں آپ کو دکھانے جاؤں گا دوستو جس روڈ کنیکٹیوٹی میں بات ہمیشہ کرتا رہتا ہے آپ کے ساتھ جو ریاسی سہولا کوٹ ٹو سنگل دان کے ساتھ ٹیچ ہونے جا رہا ہے اس روڈ کو آج جو ہے بلکل ٹیچ ہونے والا ہے اور وہی کچھ لوکیشنز آپ سب تک شیئر کروں گا اور آپ کو ضرور ویڈیو اچھ لگے گی تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں ہولا کوٹ ریاسی والی سہیڈ سے جو روڈ کا جو نرمان تھا جو روڈ کا جو کٹنگ ہے وہ روڈ اس راستے سے آ رہا ہے اور یہاں سے آتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آتے ہوئے ایک دم یہاں سے آتے ہوئے یہاں یہ مشینٹر سویرہ کا کچھ چلینجز پوائنٹس بگیرہ بھی رہے اس روڈ کٹنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ بڑا کٹنائی بھرا چلینجز تھا اس کے ساتھ ہی یہ روڈ جو ہے آتے آتے جو آج آپ دیکھ سکتے ہو بلکل کتنا سارا بلکل چھوٹا سا گیپ رہا ہے مان سکتے ہو دس بیس میٹر کا گیپ جو رہا ہوگا جو روڈ کو کنیکٹ ہونے کو یہ جا رہا ہے اور اس سیٹ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ریلوے کا جو کام لگا ہوا ہے کٹرہ بنیار ریلوے پروڈیکٹ کا جو کام لگا ہے اس کا جو یہاں ایڈٹ کا جو کام ہے یہاں سے یہ ٹنڈلنگ آپ کو دیکھتا ہوگا تو یہاں جو کام ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں ایک کتنا خوبصورت سا جہنہ جو ہے بہرہا ہے جو یہ اوپن میں پانی نکلا کرتا تھا بات ٹنڈلنگ کی وجہ سے یہ اب ٹنڈلن کے اندر ہی یہ سارا پانی نکلتا ہے اور اس سیٹ سے یہ روڈ جو ہے یہ والا جو ہمارے سامنے سے جو روڈ جا رہا ہے یہ سنگل دان سیٹ سے یہ روڈ آتا ہے رامبن ڈسٹرک سنگل دان سیٹ سے روڈ آتے ہوئے اور جو ٹچ ہونا تھا تو وہ یہاں ٹچ ہونے کو جا ر یہ ٹوٹل دس میٹر کا جو ہے گیپ رہا ہے تو یہ ایک سولا کوٹ کے لیے اور وہاں کے جتنے بھی لوگوں کا لیے ایک خوش خوری ہے کہ وہ اب شارٹ کار جو ہے سولا کوٹ کہوڑی کن تھان درماری کا جو سفر ہے وہ یہاں سے بھی تہہ کر سکتے ہیں نہیں تو پہلے بہت ہی دوری سے آنا پڑتا تھا پہلے کا جو سفر تھا درماری سے اوپر مہور مہور سے وہ پیچھے کا جو راستہ تو کافی لیندھی پڑ جاتا تھا ابھی جو ہے شارٹ کارٹ روڈ نکل چکا ہے جو یہ ایک ریلویز کی بدعا اُلٹ جو ڈین ہے یہ روڈ آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ آپ دیکھیں یہاں سے جو روڈ ہے ایک دم سے یہاں صرف دس سے بیس میٹر کی دوری کا جو ریڈیس بچا ہے یہ اب پہنچی چکا ہے بہت خوبصورت وادیاں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو آنے والے دنوں میں ایسے ایسے ایریز جو ہیں ٹورسٹ سپورٹ بھی رہ سکتے ہیں یہاں جو پہاڑی سبجی میں نکلتی ہے اس جنگل میں یہاں سے اوپر جو یہاں کا جو جنگلی ایریہ پڑتا ہے جہاں جو یہاں پہاڑی سبجی میں نکلتی ہے جیسے کسروٹ ہو گئی اور بھی کئی ساری سبجی سے وگرہ یہاں نکلتی ہے لوگوں کے پہلے جو ریاشی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو کچھا راستہ بھی یہاں سے اوپر لوگ جو اپنے مال میوشی کو لے کر یہاں ڈیرے وگرہ بھی رکھے جاتے تھے تو وہ لوگ بھی یہاں رہتے تھے یہاں سے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کافی خوبصورٹ ایریہ ہے اور آپ کو تو ڈینجرس دکھ رہا ہوگا بچہ یہاں کے لوگ ننے والے تو نارمل لائف جو ہے یہاں ارام کے ساتھ گزارتے ہیں یہاں سے اپنا مال میوشی کا گھا سگرہ لانا اور اس سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں جو گھر بگرہ بنے ہوئے ہیں اس سائیڈ بھی تو یہ والا پوائنٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں سے جو کچھے راستے بنے ہوئے ہیں ان پہاڑوں سے یہ ساری چیزیں جو ہے ناممکن تھیں وہ بھی اب ممکن ہو چکی ہے ایز ایک ریلوے کی بدولت اور کیونکہ ہو سکتا ہے یہ روڈ اگر ایز پر ڈیمانڈ کے حساب سے ہو سکتا آ جاتا تھا بھر وہ کافی ٹائم کے بعد ہی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے تھے مگر یہ جو روڈ ہے ابھی یہاں بھی بہت سارے ٹورسٹ سپورٹ ہوں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکیں گے یہاں جو بلانی بگی ہے یہاں بھی جو ٹورسٹ سپورٹ یہاں بنے گا اور یہاں بھی لوگ ایسے بھی پہلے گھومنے جاتے تھے مرد اب جب سے یہ روڈ بن چکا ہے تو اب اور بھی جیادہ آسان ہو جائے گا ہم سب کو یہاں جانے کے لیے یہاں ہم اپنی پیکنک بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کے کچھ جانکاری آپ سب کا ویڈیو میں بہت بہت دھنے بات ملتے ہیں اور ایک کسی نائی انفرمیشن کے ساتھ بہت دھنے بات آپ سب کا لیچی